اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ مجھے امید ہے آپ سب لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے فٹ فارٹ ہوں گے مزے میں ہوں گے ویورز آج میں آپ کے لئے ریسپی لے کر آئیوں فرش کی گھابہ فرائر فش مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ریسپی بہت 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 اچھے لگے گی آئیے چلتے ہیں انگریوڈینس کی طرف کہ آج میں فش ریو کس طریقے سے بنا رہی ہوں اس کے لئے سب سے پر ہم لیا ہے لیسن اترا پیجا ہے دو سے تین ٹیبل سکون ہوں اس کے لئے ادراک میں اکتنا سب لیا ہے سکر ہے میں نے لیا ہے یہ تقریباً میں نے لیا ہے چار ٹیبل سکون مبھری کے لئے سب سے پیدا ان کو برائن کر لیں گے اس کے بعد جو باقی نسات ہیں وہ پھر میں آپ کو اس کے بعد ملتا تک ہوں اس کے بعد ان ساتھ ہیں ان کو جا چاہ کر لیا ہے ٹھیک ہے پی tra시에 اپنی اپن یا یہ سیکھ دیکھو اور سکتے ہو جائے اس کے لیٹ willkommen میں نے کہا پیچھا لازمش پیچھ لیا ہے لازمش دلوں گا لازمش دلیگا ایک جوٹی بل سپون لازمش دل کو پیچھا اچھا اجوائن میں نے ساف کیے یہ میں نے ساف کیے تقریباً ایک ٹیبل سپونڈ اس کو پیسنا رہی ہے ایسے اس کو شامل کر لیے اس کے ساتھ اس کے اندر میں نے ہلتی شامل کیا ونٹی ٹیبل سپونڈ یہ مسالہ ہے اس کا اور اس کو اچھے سے مکس کر لوں گے اچھے یہ تقریباً دو کلو فش ہے یہ دیکھیں دوکرا فش ہے اور اس کو بیچ میں سے جمع ہوئی تھی تھوڑی پھر آپ کو دیکھاتے ہیں اس کو اس طرح سے ساف کیا اس کو بیچ میں سے کٹ لگائے اس کا سر جو تھا وہ ہم نیلیدہ کر دیا ہے اور اس کو اس طرح سے ثابت کر لیں اس کے اندر اب ہم یہ مسالہ بناتے ہیں اس کو اچھے سے بھیریں گے تو یہ بھی دکھاتے ہیں انشاءاللہ اور یہ دیکھیں تمام پیسی جو ہوں اسی طریقے سے اس طرح لمبے پیس کر کے ایسے آپ کی مرضی ہے اگر آپ چھوٹے پیس کرنا چاہیں تو چھوٹے بھی کر سکتے ہیں لیکن اس طرح سے زیادہ اچھے لگتے ہیں اور اس طرح سے کھایا بھی جاتا ہے تو اس طرح سے میں نے پیس کر لیں ہمارے ہاں اس طرح سے لمبے پیس کر کے اور اس کو تبے پر فرائی کیا جاتا ہے چھوٹی بوٹی ہوتی ہے اس طرح کی گول بوٹی ہوتی ہے وہ سالن مغیرہ کیلئے استعمال ہوتی ہے ویسے اگر آپ نے فرائی کرنی ہے تو اس کے لئے آپ کو یہی اسی طریقے سے لمبہ پیس کرنا ہے تو اس کو میں مسالہ بناتی ہوں اور اس کو لگاتی ہوں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں مسالہ رڈی کر لیا اس کو میں نے سالہ مکس کر لیا اب اس کے اندر اس طرح سے فش رکھنی ہے اور اس کو اس طرح سے مسالہ لگنا آپ سوچ رہوں گے کہ اس کے اندر نمک میں نے لگایا نہیں ہے نمک جو ہے وہ فش کو دھو کے اچھی طریقے سے اس کو نمک لگا اس کے اندر اتنا نمک ہے اس لئے میں نے اس کو دوبارہ نمک نہیں لگا رہا ہے یہ دیکھیں اس کو اچھی طریقے سے اس کے اندر کوٹ کر لینا کوٹ کرنے کے بعد اس کو میں اس طرح سے لگتی جاؤں اسی طریقے سے باقی ساری فش اس کو بھی اسی طرح میں مسالہ کے اندر اور اس کو لگا جائے یہ رکھیں کہ ہم نے ساری فش مسالہ لگا کے رکھ لیا اور یہ تقریبا ہم نے مرینیٹ کرنی ہے اگر اویسے آپ کا رات میں فش بنانے کا ہے تو صبح میں مرینیٹ کریں جتنی دیر آپ مرینیٹ کریں اتنی اچھا مسالہ رچ پس جائے گا اچھا مسالہ اور اس کے اندر لگے گا اور اتنا اچھا ٹیسٹ رہے گا اس سارے فش کو مرینیٹ کریں ابھی تقریبا ایک سے دو گھنٹے اور اسے بعد اس کی فرائیں گے مرینیٹ کریں مرینیٹ کریں تقریبا 2 سے 3 گھنٹے میں نے اس کو رکھ دیا اور ابھی ہم نے توا رکھا اس کے اوپر اس کے بعد اس میں آئل ڈالوں گے اور آج فش دیکھئے آپ بھی اور اس کے اندر میں آئل ایٹ کروں گے ترجم تعلیم اسے بیدا اچھا ٹیسٹ اور اس کے اندر میں بھی اپنے آئل ہم نے آدھا کپ ہم نے اس کے اندر اس کو شروع تیز آنچ رکھیں شرم اگر آپ اگر آپ ٹھنڈے تیل میں ڈال دیں گے تو فش جو ہے وہ ساری آپ کے برطن کے ساتھ چپک جائے گی تو تبھی اس کو آنچ میں اس کی تھوڑی تیز رکھئے تاکہ تیل اچھے سے گرم ہو جائے اور اس کے اندر فش میں ڈالوں گی پھر آپ کو رکھاتی ہوں اچھے سے گرم ہو چکے اب میں اس کی آنچ سے وہ کم کر دوں گی اور اب اس کے اندر میں فش تب دیں گے دیکھنا آپ کے اوپر چھینٹیں نہ پڑیں دیکھنا اچھے گے wypچے رکھww لے nou اور جس میں دور آگئے ہیں اب آپ چھوٹے کے دکھا دیں ہمیں ایک ہایے پاک کریں ہمیں چاہتا ہوں ہمیں چاہتا ہمیں کو گزرم ہلکی کھر دی اور اب ہمیں صرف پکیں ہمیں چیزے ایک ہاڈ سے پکھنے پاک کریں پاک کریں ہمیں امہ ہمیں ساختہ ملتا ہے جیویرز یہ دیکھیں ہماری فرش بہت اچھی سے پک چکی ہے اور یہ براؤن بھی ہو گئی ہے یہ دیکھیں یہ اچھی طریقے سے دونوں سائیڈ سے یہ پک چکی ہے اس والی فش میں تھوڑی سی دے رہے تھے اس کو میں تھوڑا اور زیادہ پک چکی ہے یہ جو تین ہوت ہیں یہ اچھی سے پک چکی ہے اور اب آپ کو مینڈے شاہد کر کے دکھاؤں گی اس کو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت اچھی سے زبردست طریقے سے پک چکی ہے اور کتنی یومی لگی ہے اس کو ڈیش آؤٹ کرنے کے بعد میں نے اس کے اوپر ہلکی سی کالی میرچ سپرنکل کر دیتی اور یہ ماری فش جو ہے وہ بینکل ریڈی ہو چکی ہے آپ یہ ریسپی جو ہے وہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا آپ کمنٹ باکس مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ریسپی بہت اچھی لگی ہوگی آپ اس کو ٹرائے کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوئی اور آج کی ماری ریسپی بھی آپ کو اچھی لگی تو میری ویڈیو کو لائک کرے گا شیئر کرے گا اور کمنٹ ضرور کرے گا اور جس نے بھی ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز 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 میری چینل پر جائیں اور جلدی سے ویڈ کلر کے سبسکرائب کٹن کو کلک کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں سو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ابھی کلاس کا بھی ٹائم ہو چکا ہے ڈرائیونگ کلاس کا سو ابھی ہم لوگ وہاں جائیں گے تو اس کے لئے بھی آپ کے اس ویڈیو کلاس کے لئے بھی آپ کے لئے میں ایک ویڈیو ریکارڈ کروں گی انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ویڈیو سوویورز اللہ حافظ